اس کہانے کی شروعات میں ہم مسلی کو دیکھتے ہیں جو اپنے پوتے کو لے کر گھر جا رہی تھی وہ گاڑی میں تھی اور سڑک بلکل خالی تھی لیکن شان پلیک ٹیمنز ان پر حملہ کر دیتے ہیں پر انہیں دیکھ کر مسلی بلکل بھی نہیں گھبراتی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انہیں پہلے سے ہی جانتی ہو وہ انہیں اڑاتے ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ تب ہی بہت سارے جانوروں کی سولز بھی ان کی مدد کیلئے آ جاتی ہیں یہ ٹوٹل بارہ جانوروں کی سولز تھی جنہیں زوڈیاک سولز کہا جاتے ہیں جن سب کے پاس الگ الگ جادوی پاورز تھی جن کا کام ہوتا ہے دنیا میں آئی سبھی ڈیمنز کا خاتمہ کر کے ان سے دنیا کو بچانا ان سب کو لیٹ کرتی ہے گارڈین جو اور کوئی نہیں بلکہ مسلی تھی جن کے پاس سال گارڈس کا دیا ہوا جادوی فینکس ٹون تھا جس کے پاس اتنی پاورز تھی کہ وہ ڈیمنز کو ہراتی بھی تھی اور انہیں اچھا بنانے میں گارڈین کی مدد پہ کرتی تھی لیکن اگر یہ سٹون کسی غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو وہ بوری پاور اس کی مدد سے دنیا کو برپاد پہ کر سکتی ہے اب یہاں زوڈیاک سولز بلیک ڈیمنز کو روکنے میں لگ جاتی ہے اس لیے مسلی اپنی گارڈی کو لے کر آگے بڑھ جاتی ہے جہاں تب ہی انہیں گرین رنگ کا دھوان گھر لیتا ہے جس کے اندر سے نکلتی ہے ایک بہت خطرناک ویچ پتہ چلتا ہے کہ وہ بلیک ڈیمنز اس ویچ کے ہی ہیں جو اب زوڈیاک سے لڑ رہے تھے اصل میں یہ خطرناک شیطانی ویچ مسلی سے وہ فینکس ٹون حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کی پاورز کو وہ حاصل کر سکیں اب ٹائگر سول زوڈیاک جس کا نام ہو تھا وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہماری گارڈین یعنی مسلی مسیبت میں ہیں تو تورنٹ ان کی مدد کیلئے وہ آ جاتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ ہمیں دکھایا نہیں جاتا اور سین سے در شفٹ ہو کر آ جاتا ہے پندرہ سال کے بعد ہم مسلی کے پوتر ٹوم کو دیکھتے ہیں وہ جب سکول میں تھا تو کچھ لڑکے اسے بلی کر رہے تھے ایک لڑکا اس کی دادی کو پاگل اور وچ کہہ رہا تھا کی سن کر ٹوم کو غصہ جاتے اچانک اس کے ہاتھ چمکنی لگے وہ اس لڑکے کو اٹھا کر چھت سے لگا دیتے ہیں یہ دیکھ کر سبھی کافی حیران رہ جاتی ہیں اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر میں نے ہی کیسے کر دیا وہ اب سکول سے باہر آ جاتا ہے جہاں تب ہی اس کے پاس راو نام کی ایک لڑکی آ جاتی ہے وہ ٹوم کی تعریف کرتی ہے اور اس طرح ان کے دوستی ہو جاتی ہے راو اسے کہتی ہے کہ چلو تمہارے گھر چلتے ہیں لیکن اس بات سے ٹوم فیلحال منع کر دیتا ہے کیونکہ اس کی دادی پرانے خیالات کی تھی سولز جادو اس طرح کی چیزوں پر وشواس رکھی تھی اپنے گھر پر انہوں نے بہت ساری لکی چانپس لگائی ہوئے تھے جس وجہ سے ان کا گھر کسی مندر جیسے لگتا تھا یہ سب کچھ ٹوم راو کو بھی بتا رہا تھا لیکن وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں میں پھر بھی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں لیکن جب یہ دونوں ٹوم کے گھر کی باہر آئے تو راو اتنے ساری لکی چانپس دیکھ کر اندر نہیں جاتی جس بعد سے ٹوم کو بہت برا لگتا ہے وہ بہت ساری لکی چانپس کو اتار کر اندر آتا ہے اپنے دادی کو کہتا ہے ارے یہ کیا ہے دادے جان بس کیا کرینا پلیز یہ کیوں لگائے ہوئے ہیں ہمارے گھر کوئی نہیں آتا ان کی وجہ سے کیونکہ ہمارا گھر مندر جیسا لگتا ہے اس پر لے کہتی ہے بیٹا بھلے یہ تمہیں فضول لگ رہے ہوں لیکن یہ سب بہت ضروری ہیں اور اب جاؤ اور یہ سارے لکی چانپس واپس لگا دو ٹوم اس کا کارن پوچھتا ہے جس پر لے کہتی ہے جب سمیں آئے گا تمہیں خودی پتا چل جائے گا اب ٹوم جب لکی چانپس لگا رہا تھا تو یہاں ہوا جاتا ہے یعنی کہ ٹائگر جو انسانی روپ میں آیا تھا اس لئے ٹوم اسے نہیں پہچان پاتا ولی کا کافی وفادار تھا لی بھی اسے کافی پیار کرتی تھی ولی کو بتاتا ہے کہ میجیکل سپیلز جا گئی ہیں کسی نے ان کا یوز کیا ہے جس وجہ سے وچ کیج سے ازاد ہو گئی ہے اور وہ کبھی بھی یہاں آتی ہوگی ان کی یہ باتیں ٹوم بھی سن رہا تھا لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتی لی ٹوم سے پوچھتی ہے بیٹا آج کچھ ہوا تھا کیا ٹوم کہتے زیادہ کچھ نہیں بس میرے ہاتھ چمکے تھے اس کا یہ بتانا ہی تھا کہ اچانک ان کے گھر میں بھوکم پا جاتا ہے اب لی تینوں کے چاروں طرف پروٹیکٹیو شیلڈ بنا دیتی ہے جو ان کی حفاظت کرے گی جو دیکھ کر ٹوم کافی حیران رہ جاتا ہے لیکن اب اچانک وچ بھی اپنی بلیک ٹیمنز کے ساتھ یہاں آ جاتی ہے اس سے پہلے وہ ہو یا ٹوم میں سے کسی کو نقصان پہنچا پاتی لی اپنے جادو سے دونوں کو کافی دور بھیج دیتی ہے اور خود اکیلی ہی وچ اور اس کی بلیک ٹیمنز کا سامنا کرتی ہے یہ لوگوں کے بیچ کافی دیر تک فائر چلتی رہتی ہے اور اب یہ لوگ لڑتے لڑتے سولز کی دنیا میں آ جاتی ہے یہاں لی اپنی بہت ساری پاورز کا یوز کر کے اپنے ہاتھوں کو بہت بڑا کر لیتی ہے اور پھر ایک بہت بڑے میجک کے ساتھ وچ پر حملہ کر دیتی ہے جس سے وچ وہیں دب جاتی ہے اور اس رہاں لی نے وچ کو ہرا دیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وچ مر گئی ادھر ایر پر وچ کے بلیک ٹیمنز ٹوم پر حملہ کر دیتی ہے یہاں ٹوم کو بچانے کے لیے ہوا آتا ہے وہ اپنے ٹائگر والے روپ میں آ گیا تھا اور ٹوم کو اپنے اوپر بیٹھا کر کافی دور لے آتا ہے لیکن بلیک ٹیمنز ابھی بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وہ ان سے لڑتا ہے اور سبھی بلیک ٹیمنز کو مارنے لاتا ہے ٹوم ترنت اپنی گھر بھاگ جاتا ہے تاکہ اپنی دادی لے سے مل سکے لیکن اس سے پہلے وہ لے تک پہنچ پاتا یہاں وچ دوبارہ آ جاتی ہے جی ہاں اس فائٹ میں وچ مری نہیں تھی بس مس لے سے ہاری تھی اور اب وہ پوری طرح مس لے کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ لے سے فینک سٹون لے پاتی لے اپنے گلے سے فینک سٹون اتار کر دور کھڑے ٹوم کے گلی میں ڈال دیتی ہے پر اس سے پہلے وچ باہر جا کر اور ٹوم سے وہ سٹون لے پاتی لے اپنی سبھی جدوی پاورز کا یوز کر کے اپنے گھر میں آگ لگا دیتی ہے جس میں ان کی بھی مریتی ہو جاتی ہے جبکہ ہو ٹوم کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے یہ دونوں ہی لے کے مرنے پر بہت دکھی ہو جاتی ہے اور اب وہ ٹوم کو اپنے گھر لے آتا ہے یہاں ہو ٹوم کو اب سولز کی دنیا بلیک ڈیمنز سول گارڈیس گارڈین اور زوڈیاک سولز کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ زوڈیاک سولز اس دنیا کو بلیک ڈیمنز شیطانوں سے بچاتے ہیں ان باتوں پر ٹوم کو یقین نہیں آتا وہ گھر سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہو کے لگائے کے میجیکل سپیلز کی وجہ سے وہ باہر نہیں جا پاتا اپنی روم میں آ کر ٹوم جب فینکس ٹون کو ہاتھ میں لے کر کچھ سوچ رہا تھا تو اچانک وہ بھی سولز کی دنیا میں آجاتا ہے جہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے سول گارڈی سے وہ ٹوم کو کہتی ہے کہ تمہیں دنیا کو اور فینکس ٹون کو بچانا ہے وہ اب ٹوم کی ماتھی پر انگلی رہتی ہیں جس سے وہ واپس اپنی دنیا میں آجاتا ہے اس کی بات سی ہو ٹوم کی گارڈین بننے کی ٹریننگ شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ سبھی زوڈیاک سولز کو کنٹرول کر سکی اور دنیا کی سرکشہ بھی کر سکی تب بھی یہاں پر ایک اور زوڈیاک سول آجاتا ہے جو تھا ریٹ وہ بتاتا ہے کہ میں نے وچ کو دیکھا ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے یعنی کی خطرہ اب بڑھ چکا ہے یہ سن کر ٹوم کہتا ہے ہمیں سبھی زوڈیاک سولز کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا ہوگا اس لیے ہو اس کی بات مان کر اسے زوڈیاک ٹیمپل لے جانے کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں پر سبھی زوڈیاک سولز رہتی تھی لیکن راستے میں وچ کے بلیک ٹیمز پھر سے ان پر حملہ کر دیتی ہیں جہاں اس بار ان کا سامنا کرتی ہے زوڈیاک سولز میں سے بلو ڈریگن جس کے بعد یہ لوگ ایک بار پھر آگے پڑ جاتی ہیں جلدی یہ زوڈیاک ٹیمپل پہنچ جاتے ہیں اور یہاں ٹوم کو سبھی زوڈیاک سولز سے ملوایا جاتا ہے اور ان کی پاورز کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے لیکن جب ان لوگوں کو ہوں یہ بتاتا ہے کہ اب سے ٹوم ہمارا نیا گارڈین ہے تو یہ سن کر سبھی کافی حیران رہ جاتی ہیں کہتی ہیں یہ چھوٹا سا بچہ ہمارا نیا گارڈین ہے لیکن پھر اس بات کو ایکسپ کر کے وہ اس کی گارڈین بننے کے ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں ٹریننگ کے دوران ہوں ٹوم سے پوچھتا ہے کیا تم اس فینکس ٹون کے ساتھ سپیرچلی جڑ پائے ہو اس پر ٹوم نام جواب دیتے ہیں یہ سن کر ہوں کو غصہ جاتے ہیں کیونکہ جب تک وہ فینکس ٹون سے سپیرچلی نہیں جڑے گا وہ گارڈین نہیں بن پائے گا اس بات کی وجہ سے وہ ٹوم کو ڈانٹا بھی ہے جس وجہ سے ٹوم کافی اداس ہو جاتے ہیں وہ بلو ڈریگن کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں وہ مجھے سرا پسند نہیں کرتا اس پر بلو ڈریگن کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے بلکل تمہارے گرینڈ ما لے جتنا یہ کہہ کر وہ ٹوم کو پندرہ سال پرانا ایک قصہ سناتی ہے یعنی وہ ہی قصہ جہاں سے اس موی کی شروعات ہوئی تھی جب بلی ٹوم کو گاڑے میں بٹھا کر گھر لے جا رہی تھی تو بلیک ڈیمنز نے لی پر حملہ کر دیا تھا جس سے میں ٹائگر ہو لے کی مدد کرنے کے لیے آ گیا تھا اب اس نے جیسی تیسے وچ کو تو اپنے میجیکل سپیلس میں قید کر لیا تھا لیکن وہ خود اس فائٹ میں مارا گیا تھا جس کے مرنے پر مسلی بہت دکھی ہو گئی تھی انہوں نے سول گوڈس کو کہہ کر اپنی سول آتما کا کچھ حصہ ہو کو دے دیا اور اسے پھر سے زندہ کروا لیا گیا جس کا مطلب ہے کہ اس ٹائگر کی شکل میں تمہارے پاس تمہاری گرینڈ ما لی ہے اور ایسا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے پیار نہ کریں اس باسی اداس ہو کر ٹوم اپنے گرینڈ ما کے پرانے گھر میں آ جاتا ہے جہاں سرپرائز زنگلی اسے اپنی مری ہوئی گرینڈ ما لی مل جاتی ہے ایموشنل ہو کر ٹوم پوچھتا ہے ارے دادی آپ کہاں چلی گئی تھی اور انہیں گھلے سے لگا لیتے ہیں لی اسے فینکس ٹون واپس دینے کا کہتی ہے لیکن اسے پہلے ٹوم اسے فینکس ٹون لٹاتا یہاں پر راو آ جاتی ہے وہ ٹوم کو کہتی ہے یہ تمہاری دادی نہیں بلکہ وہ بری وچ ہے جس نے تمہاری دادی کا روپ لیا ہوا ہے یہ سچ بھی تھا کیونکہ تب یہ چانک وچ اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے اپنی پاورز کا یوز کر کے ٹوم اسے سائیڈ میں کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی ٹوم وچ کی سامنے آیا وہ آسانی سے فینکس ٹون اسے لے لیتی ہے اس باسی پریشان ہو کر ٹوم زوڈیاک سونز کی پاس آیا وہ نے بتا دیتا ہے کہ میں نے فینکس ٹون کو کھو دیا ہے وہ وچ موسیلی جا چکی ہے اس باسی اداس ہو کر وہ جب ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تو تب ہی یہاں پر اس کی پاس ہوا آتا ہے اس سمیں وہ ٹائگر کے روپ میں ہی تھا وہ ٹوم کو کہتا ہے کہ تمہارے گرینڈ ماں کو تم پر بہت یقین تھا اس لئے وہ سٹون انہوں نے تمہیں دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تم اس کی حفاظت کر سکتے ہو یہ سن کر ٹوم کی اندر حوصلہ جاتا ہے وہ ٹھان لیتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میں وچ سے وہ سٹون واپس حاصل کر کے ہی رہوں گا تو اب وچ کو دھوننے کے لیے وہ واپس شہر میں آ جاتا ہے جہاں ڈریگن فیسٹیول چل رہا تھا یہاں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے ظاہر ہے اتنے سارے لوگوں میں وچ کو ڈھون پانا ٹوم کیلئے مشکل ہو رہا تھا تب وہ اسے کہتا ہے کہ تم فینکس ٹون کو فیل کرو ایسا کرتی ہے وچ ان کے سامنے آ جاتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ فینکس ٹون کو اس سے واپس لے پاتے وچ اپنے اصلی روپ میں آ کر اپنے بلیک ڈیمنز کو ان کے پیچھے لگا دیتی ہے اس کے علاوہ اس نے اپنے کچھ اور بلیک ڈیمنز کو پورے شہر میں تباہی مچانے کے لئے بھی بھیج دیا تھا لیکن اب ان بلیک ڈیمنز سے لڑنے کے لئے یہاں پر باقی زوڈیاک سوز بھی آ جاتی ہیں اب وچ اپنی بلیک امریلہ کی ذریعے یہاں سے اٹھ جاتی ہے اس کے پاس جانے کے لئے ٹوم ہو کے اوپر بیٹھ جاتا ہے یہ جب یہاں سے نکل رہی تھی تو بلیک ڈیمنز انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تبھی بلو ڈریگن ان سے لڑکر سب کو روکنے میں لگ جاتی ہے اس لئے ٹوم اور ہو بھی وچ تک پہنچ گئے تھے جو ایک بیلڈنگ کے ٹاوپ پر تھی فینکس ٹون کی وجہ سے وچ کے پاس بہت ساری میجیکل پاورز آ چکی تھی ہو وچ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بڑی آسانی سے ہو کا مقابلہ کر کے اسے اپنی بلیک امریلہ میں قید کر لیتی ہے یہ دیکھ کر ٹوم کو کافی کو سا گیا وہ وچ پر ٹوٹ پڑتا ہے بوری طرح اسے پیٹنے لگا جس پیچ وہ بلیک امریلہ نیچے گر جاتی ہے جس کے اندر ٹائگر کہتا ان کے ہو یہاں وچ ٹوم کو ہرا دیتی ہے کیونکہ اس کے پاس ابھی نہ اتنی پاورز تھی اور نہ ہی فینکس ٹون تھا وچ نے بلیک امریلہ میں اور بھی کئی ساری زوڈیاک سولز کو قید کیا ہوا تھا اس لیے جیسے امریلہ نیچے گرتی ہے ہوس میں تبھی زوڈیاک سولز کو راف اور ڈریگن مل کر ازاد کر دیتی ہیں اس لیے سبھی زوڈیاک سولز وچ کو ہرانے کے لیے پلان کرتی ہیں مگر اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتی وچ فینکس ٹون کی پاورز کا غلط استعمال کرنے لگتی ہے وہ اس کی مدد سے سبھی انسانوں کی سولز کو اپنے اندر قید کرنے لگتی ہے کیونکہ اس طرح وہ اپنی پاورز کو بڑھا سکتی تھی جس بھی انسان کی آتما اس کی پاس آ رہی تھی وہ انسان پتھر کی بنتے جا رہے تھے ساتھ اس نے ٹوم کو بھی قید کر لیا تھا سبھی زوڈیاک سولز بلیک ڈیمنز کو مارتے ہوئے بیلڈنگ کے اوپر جانے لگتے ہیں جہاں وچ اور ٹوم تھے یہ لوگ پلان بنا کر چاروں اور سے وچ کو گھیل لیتے ہیں اب کوئی ادھر سے وچ پر اٹیک کر رہا تھا تو کوئی دوسری طرف سے اب اس سرہ وہ وچ کا سامنا کرتے ہوئے سب سے پہلے ٹوم کو اس کے قید سے آزاد کرواتے ہیں لیکن اس سے پہلے اب یہ وچ کو مار پاتے سورج ڈوب جاتا ہے جس سے اب وچ کا کام آسان ہو جانا تھا وہ بغیر کسی دکت کی فینک سٹون کو اپنے جیسا ایویل بنا سکتی تھی جس سے وہ بھی شیطانی خطرناک ہو جائے گا وہ ایسا کر بھی لیتی ہے جس سے فینک سٹون کی ساری پاورز اس کے اندر آ جاتی ہیں اور اب ایکی جھٹکی میں وہ سبھی زوڈیاک سولز کو اپنے آپ سے کافی دور فینگ دیتی ہے اور اب وہ ٹوم کو فائٹ کے لیے چیلنج کرتی ہے اب ساری زوڈیاک سولز کو بھی اس نے قید کیا ہوا تھا یعنی کہ اس سمیں پورے شہر کے ساتھ سال زوڈیاک سولز کی بھی جان ٹوم کے ہاتھ میں تھی ٹوم بھی فائٹ کے لیے تیار تھا لیکن اس سے اپنے دادے کی ایک کہی ہوئی بات یاد آتی ہے کہ ہمیشہ اپنے دل کی سننا اور دماغ سے کام لینا یہ سوچتے ہیں وہ جلدی سے جا کر فینک سٹون کو وچ کے سار ٹچ کر دیتا ہے ایسا کرتی ہی وہ خود پہنچ جاتا ہے سولز کی دنیا میں وہ دیکھتا ہے کہ جو برڈ پہلے گولڈن تھا وہ اب پوری طرح کالا پڑ گیا ہے اس کی آس پاس کالی شکتیاں ہیں جن سے وہ ازاد ہونے کی کوشش کر رہا ہے اب ٹوم جا کر اس فینک برڈ کو گلے سے لگا لیتے ہیں یہاں ٹوم کی ساری پوزیٹیوٹی اس کی اچھائی فینکس کے اندر چلی جاتی ہے جس سے فینکس ٹون اور فینکس برڈ واپس سے اچھے بن جاتی ہے جیسے وہ پہلے تھی انہیں کی پوزیٹیو اور اب وہ کسی بھی برے ڈیمن کا خاتمہ کر سکے تھی اس بار سے انجان ویچ جیسے فینکس ٹون کو ٹیچ کرتی ہے اچانک ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے اور خاک بند کر ہوا میں اٹھ جاتی ہے یعنی اس طرح ویچ کا خاتمہ ہو گیا تھا اس کی مرد تہی شہر کی لگوں کی سولز واپس سے ان کے اندر آ گئی تھی اور وہ پھر سے نارمل ہو جاتی ہے لیکن فینکس ٹون کی ساری پاورز کو یوز کرنے کی وجہ سے ٹوم کی مرتی ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر سبھی زوڈیاک سولز کو کافی دکھ ہوتا ہے سب سے زیادہ ٹوٹ گیا تھا وہ ٹوم کو کھونا نہیں چاہتا تھا اسے پھر سے زندہ دیکھنا چاہتا تھا اسی لیے سبھی زوڈیاک سولز مل کر جادو کرتی ہیں جن کی مدد سے وہ ٹوم کو سولز کی دنیا ملے جاتی ہیں اور اپنی سول گوڈیس کو کہتی ہیں کہ ٹوم کو دوبارہ زندہ کر دو سول گوڈیس کہتی ہے مگر اس کیلئے کسی کی سول کا حصہ چاہیے ہوگا اس پر ہو کہتا ہے کہ آپ میری سولی سے دیکھ کر میری ساتھ جوڑ دیجئے اس پر سول گوڈیس اسے کچھ مندر پڑھنے کو کہتی ہے ایسا ہوتی ہو کی آتما کا آدھا حصہ ٹوم کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ دونوں ایک ساتھ جڑ جاتی ہیں ٹوم دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور اب اس کی آنکھ اصلی دنیا میں کھلتی ہیں سبھی زور ڈیاک سولز ٹوم کو پھر سے زندہ دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہیں ٹوم ہو کو گلے سے لگا لیتے ہیں لیکن ہو کا کلر سول دینے کی وجہ سے پوری طرح ختم ہو گیا تھا اب ساری زور ڈیاک سولز اسے اپنا گارڈین بھی مان لیتی ہیں اور اس کی اچھی ٹریننگ بھی شروع کر دیتی ہیں کچھ سمی بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ ٹوم کتھ کتھ ٹائگر میں بھی بدل سکتا ہے جو اس وجہ سے پوسیبل ہوا تھا کیونکہ اس کے اندر ٹائگر ہو کی آدھی سول تھی یہ جان کر سبھی لوگ کافی خوش ہو جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ یہ شاندار کہانی بھی ادھاری ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی کامنٹ ووکس میں ضرور بتائیے گا اور پسند آئی شکریہ